حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت سے ادکار کیا اور اس میں ہمارے لئے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں یہ جو مسلح کی امامت ہے میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت سغرہ ہے چھوٹی امامت ہے اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامتِ کبرا ہے بڑی امامت ہے ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی داڑی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز باجبو لے آتا ہے تو یہاں تو داڑی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں یہ نماز ہے تو امامتِ سغرہ میں ہماری یہ احتیاط ہے اور جہاں امامتِ کبرا کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں سوچنا ہوگا حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَائُوَ یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے یزید فاس کے مولن تھا یزید شراب پیتا تھا مسلمانوں کا قاتل تھا فاجر تھا اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پروش آغوشِ نبوت میں ہوئی تھی تو یزید کے ناباق ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آسکتا تھا اور ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور تاریخ کربلا کی بڑے آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ رون دے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا لاشِ گھوڑوں نے رون دیئے امام کے ہاتھ کدھر گئے شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا امام کی عظمت کا پہرہ رب نے دیا اور ان کی آبیو کا پہرہ رب نے دیا امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں آٹھ دن کے لیے آج ہی جاتا ہے مدینہ میں رہتا ہے اور جب چھوڑتا ہے تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتا ہے کسی نے پوچھا تھا عمر اور خاج کا ماجرہ تو میں نے کہا تھا کعبت اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے تو آٹھ دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے اور جس نے زندگی مدینہ میں گزاری ہے جو پیدا مدینہ میں ہوا جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو آزم چشتی مرہو جب مدینہ تو رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے ویلچیر پہ تھے تو انہوں نے الویدہ ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روزے کی جانب رہنے کا اور گسل پیچھے سے کھینچو اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اوجل ہونے لگے تو آزم چشتی مرہوم نے کہا کہ جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم جہاں بدن سے نکلتی ہے آزم کوئی آسان ہے مدینہ سے جدا ہون تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ میں چھوڑا شہر یکوبہ میں چھوڑا پھر مکہ دل مکرمہ بھی چھوڑا آٹھ دل حج کو مکہ دل مکرمہ چھوڑا تاریخ پڑھیں آپ اور منا میں آٹھ دل حج کو لوگ جمع ہو رہے اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجاب اہلِ تماشا میرم گی اب یہاں مجھے اقبالی آنا ہے اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہو کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کر رہے ہیں ٹوٹل ایک سو پنتالی افراد ہیں بچوں اور خواتین کے سمیلے اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے اللہ حقہ مکہ میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں لیکن آپ مکہ کو چھوڑ گئے جا رہے ہیں ترماح بن عزی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو تیس ہزار کلشکر آپ کی پشت پر کڑا ہونے کا اندیہ دیتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی قبول نہیں یزید کا مقروح چہرہ بے نکاب کرنے جا رہے تھے اور شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے آج دین کی قدریں پاعمال ہوں اور ہم دھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانکہ ہو سکتی ہے کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے سبر اور استقامت کا صلیقہ کہ انہوں نے کس طرح سبر کا امتحان دیا ستاون اٹھاون سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضو خانوں تک تین سے چار مرتبہ جانا پڑے تو سانس کھول جائے گا اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے اکہتر بار لاشیں لینے گئے ہیں اکہتر مرتبہ لاشیں لینے گئے ہیں اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں اپنے بیٹوں کی جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لبے بام نہیں ہے کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے سارے گھر والے دلاسہ دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں ہیں ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں جنازہ اٹھتا ہے تو دس آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے جوان بیٹے کی لاش ہو دس آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا موت بھی تب ہی ہوتی ہے میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی پہ قبول فرماتا اتنے دکھ تو کوہ حمالیہ پہ آتے تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جاتا وہ بھی بنداش نہ کر باتا ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشم دید گواہ اور راوی ہے وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوئے ہیں اور مقتل سے خیموں کی جانے با رہے ہیں اور وہ جوان اتنا کا دعور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گسیٹ رہے ہیں اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو وہ نوجوان کون ہے تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا چھے ماں کا اثر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں یہ اتمام حجت تھی پانی کے محتاج نہیں تھے کوسر چھلک کے قدموں میں سلامی دینے آتا حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکھتا ہی نہیں ہے میں ذکر کر رہا ہوں سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے پانی کا مسئلہ نہیں تھا اتمام حجت تھی کہا تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے اس چھے ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگا رہا تو پھر کیا ہوتا ہے پانی نہیں ملتا دو شاخہ تیر ملتا چھے ماہ کے بچے کا حلق تیر کٹ جائے وہ حلق پہ تیر نہیں لگتا باپ کا کلیچہ کٹتا ہے لیکن خون ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے ہیں مالک حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول فرما اکہتر لاشے لائن میں پڑے ہوئے اللہ حسین کی اللہ حسین کی جائے سلام گلائے یزیدیوں کی صفاقی ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں اور خیمے کے اندر پرتدار سادات بیٹھیں رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھیں ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلیجے میں اور وہ شہزادیاں یہ ہیں کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوئے ان کے بتیجے اور بھانجے باہر لیٹے ہوئے ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور امام گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں بانکپن ایسا ہے جسے ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے زمانے نے دیکھا اکہتر لاشیں اٹھا کے خیموں تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ آتا ہے تو عشقیہ کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے آواز آ رہی ہے یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا عبار سے اٹا ہوا تمام جسم ناظنی چھدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بالیقین حسین حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکی داستہ رکھن کی ہے قائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گیا آپ صبر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے واویلہ نہ کرنا موہ پہ تماشے نہ مارنا ناشکری کا کلمہ نہ کہنا آزا کا ایسا استراب کہ جو شریعت میں نام محمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا صبر کے بڑے مفاہین ہیں لیکن صبر کا مفہوم میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر ہو ہے جس کے معمولِ عبادت میں فرق نہ آئے پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی نماز پڑھتا تھا جوان بیٹا فوت ہو گیا آزان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا نماز قضاء نہیں ہوئی آپ کہیں گے بندہ صابر ہے گھر میں میت پڑھی ہے نماز قضاء نہیں ہوئی جس کے معمولِ عبادت قضاء نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی گھر میں میت پڑھی ہے چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے ہم کہیں گے بندہ صابر ہے اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمولِ عبادت قضاء نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو اکہتر لاشیں پڑھی ہیں اپنا بدن زخموں سے چور ہے محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو ایک سو تیرہ تیر تیتی زخم تلواروں کے تھے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے تھے کچھ نیزیں بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آگیا سجدہ قضاء نہیں ہونے دیا ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضاء نہیں ہونے دیا آتے ہی پیشانی سجدے میں اللہمارزان بکلائکا وصبرن علا بلائکا تسلیماً لعمرکا اے اللہ سب کچھ کٹا کے اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں حسین کے لخت لخت سے خون بے رہا ہے لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے عمر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر سبر کرتے ہوئے اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا آواز آ رہی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے عابد ایسا کہ معمول عبادت کا ذا نہیں ہوا سجدہ کا ذا نہیں ہوا آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کٹ لیا اور پھر سر انور کو کٹ کے نازے کی نوک پہ جڑا دیا یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب کامران ہوئے ہیں دیکھو سر حسین کٹ کے نازے کی نوک پہ جڑ گئے ہیں تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی اب بھی یہ اونچا ہے اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ ٹڑایا گیا تو اس انداز سے ٹڑایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کے رخ زمین کی طرف تو کسی شاعر نے تخیل باندھا بہاں کے سر نیزے پہ فرسوِ زمین ہے روح یعنی سجدہِ ثانی کی ہے آرزو رکت میں دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کٹ لیا گیا حسین کی پہشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہے ہیں سابر ایسا کہ معمولِ عبادت قضاء نہیں ہوا اور پھر تلاوت بھی قضاء نہیں ہوا حسین کا سر نیزے کی نوک پہ لبوں پہ قرآن جاری ہے کیونکہ حسین کو لوریا ہی قرآن کی ملی تھی تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سبر سیکھا جاتا ہے استقامت سیکھی جا سکتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کا چراکن کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے رواداری اور خودداری بھی سیکھی جا سکتی ہے جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دھڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جائے جاتا ہے تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی یزید وعد وقت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں تھا امام زین العابدین ڈر کے گھبرا کے ان مشکلات سے میری بیعت کر رہا ہے چونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی ہے اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا تو بڑے دکھ دیئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کی اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھر آیا اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑے ہوئے تھے لیکن دروار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی ابحالت ہے لاشے کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں سر یہ ہیں تو اب تو دب گئے ہوں گے تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو اس کے مطبع دے خانس نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیئے ان کو ذہنی عذیتیں بھی دیئے بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں ان کا انتاز ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ ہے اور مفتو ہم ہیں اور حقیقت ہے بھی یہی اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی حشام بن عبد الملک بنو میہ کا بڑا تگڑا حکمدان گزرائے حج کرتا ہوا حجرِ اسوط کے سامنے آیا دل میں آیا کہ میں حجرِ اسوط کو چوم ہو حجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا لینے لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا تو اتنا حجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پروائی نہیں کی راستہ نہیں دیا وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی راش کم ہو تو میں حجرِ اسوط کو بوسا کروں اتنے میں امام زین العبدین بھی تواف کرتے کرتے آئے وہ رکھ کر کے جب حجرِ اسوط کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی آگے بڑے حجرِ اسوط کو چومہ اور پھر تواف میں لگ گئے حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہِ وقت اور میرے لئے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لئے راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدک سے کہنے لگا من حاضر یہ کون ہے حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العبدین لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لئے تجاہرِ عارفانہ برتے ہوئے کہا من حاضر اے کونے وہ جو فرزدک شاعر تھا تھا تو بادشاہ کے درباری شاعر لیکن آج اس کی غیرت جا کی جب اس نے کہنا من حاضر یہ کون ہے تو فرزدک نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اس کو تو بتہا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاق والے بھی جانتے ہیں کون ہے کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے یہ علی کا شہزادہ ہے رسول اللہ کا نواز اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شان میں قصیدہ لکھ دیا اور اس میں فرزدک نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرا کرنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کر دے گا یہ کل بھی معرفہ تھا یہ آج بھی معرفہ ہے تیرا من حاضر کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا بادشاہ کو اتنا غصایا کہ اس نے فرزدک کو ایک بند کون میں ڈلوا دیا قید کروا دیا امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کے ایک تھیلی بطور محبت فرزدک کے پاس بیجی اس نے چوم کے آنکھوں سے لگا یہ خادم کے ہاتھ میں واپس کرنے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا میرا سلام دینا کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کیا ساری زندگی اور یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ آپ پورا شہر جھون لیں آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھونڈ لے ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے شبیر کے نام کے ہوں گے اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے ماں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیئے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انگو کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ باوجود کے یہ مظلوم ہیں باوجود کے ظلم و جبر کی انتہا کرتی گئی لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں بلکہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ اللہ نے مختار سکفی سے یہ غام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا مالکشتر کی قیادت میں فراد کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی اللہ نے مالکشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے کچھ قتل کر دیئے گئے کچھ بھاگ گئے کچھ پکڑ لیئے گئے ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمجھ رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست بلد سے دور ہو جاؤں اور اپنے گھوڑے کو ہیڑ گئی اور تیزی سے سر پٹ گھوڑا دڑا رہا ہے ادھر پیاس کی شدت ہے زبان کانٹا ہو گئی حل خوشک ہو گیا سہراہ کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رکھ کر کے پانی کے دو گھونٹ لے لوں اور پھر آگے بڑھے جاؤں گا گوڑے سے اترا خیمے کا پردہ سرکایا دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے سہراہوں میں خیمہ گاڑ لے کر مہینہ مہینہ گزارتے ہیں ایک اسی ایسی جگہ پہ کہ خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس نے سرکایا پڑتا تو دیکھا امام ہے غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا لیکن مرتا تھا کیا کرتا اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجئے امام نے نظر اٹھا کے دیکھا پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا اس نے پانی پیا پیاس زیادہ تھی کہا حضرت اور دیجئے آپ نے پھر دیا اس نے پھر مانگا آپ نے پھر دیا سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں اگر پہچان لیتے تو میرے موہ پہ تھپڑ مارتے مجھے پانی نہ دیتے میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام کی آنکھیں پرسنے لگی اور فوارے چھوٹ پڑے عشقوں کے اور آپ نے فرمایا بد وقت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر اچھاڑ کے رکھ دیا چھے ماہ کے اسفر کو بھی پانی نہ دیا تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے تین پیالے لبا لب بھر کے کیوں دیئے ہیں کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے نصیب اپنا اپنا مقام اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغن کر سکتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا آپ کا نام آج بھی روشن ہے یزید مر گیا یا حسین یا حسین یا حسین سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر تھنڈ اترتی رہتی ہے میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا یزیدی ہیں گلی گلی یزید آج بھی موجود ہے مختلف روپوں کے اندر یزید ہے لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر چھکا کے لیتا ہے دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے نام لینے سے پہلے شرمندہ نام لیتے ہوئے شرمندہ نام لینے کے بعد شرمندہ میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش علی نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا گفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یکتہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا یہ اجتماع ناز کرنے کے لئے ہم آہ حسین والے نہیں ہم واہ حسین والے ہیں اتنے زخم تو کوہ حمالیہ کے کلیجے پر لگے تو اس کا بھی پتہ پانی ہو جائے لیکن حسین پھر بھی حق کا لم لیے کھڑا ہے پھر بھی عظیمت کی داستان رکم کر رہا ہے یہ حسین ابن علی ہے آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں محبتوں کے آنسوں بھی بہے ان کے نام کے نعرے بھی لگائے ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا ان کے مناطب بھی روحوں میں اترے اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا آؤ آج کے اس اجتماع میں عظم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوشِ امام کو خضر راہ بنائیں گے میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی اگھتر لاشیں پڑی ہوئی ہیں پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے اور بدن میں تیر پیوست ہیں اور نیزوں کی انیا پسی ہوئی ہیں اور گھوڑے کی زیم سے فرش زمین پیار ہیں آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ دس محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی اگر دس محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف اور لفظ لفظ منافقت ہوگی آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پا کو بھی خزرہ بناتے ہیں میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں امام کے نام کا خود لگواناں گا لیکن نعرہ بانکپن سے ہو اوپر نیچے باہر حجوم محبت ہے تو ذرا یزیدیوں کو پتا چل جائے کہ امام کا نام آج بھی زندہ ہے اور محبتوں کے یہ تیور نعرہ تکبیر اللہ آپ کو سلامت رکھے حسین کل بھی زندہ تھا حسین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑیں تو جو رس نکلتا ہے اس کا مصداق امام حسین بنتے ہیں جوس کیا نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم پھر لوہو بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تجھے پکڑا دیں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے کسی اور جگہ نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے موسیقی موسیقی